خبردار ہوشیار کرونا چنوبی پنجاب پر پھر کرنے لگا وار چوبیس کھنٹوں میں 31 کیسز ریپورٹ ملتان سے کرونا کے 18 مریض سامنے آگئے بہاولپور میں چہر رحیمیہ خان میں 4 اکتات بنے محلک وائرس کا شکار ڈی جی خان، خانے وال، ویہاری، بہاولگر، لائیا اور راجنپور سے ایک ایک کیس سامنے آگیا مریضوں کی مجموعی تعداد ایک سو چراثی ہو گئے کرونا کی صورتحال انسی اوسی کا دوسرا اجلاس تعلیمیداروں کی صورتحال کا جائزہ نئی بندشوں کے حوالے سے مختلف تجاویز زیرے گوھر تعلیمیداروں کو ہفتے میں 3 دن کھلا رکھنے کی تجویز ایسو پیس پر عمل نہ کرنے والے تعلیمیداروں کو سیل کرنے کا فیصلہ تعلیمیداروں میں طلبہ اور اسطافیسہ کی ویکسینیشن لاکھیں کرات اومیکرون کا خطرہ عمرہ ظاہرین پر مندلانے لگا سعودی عرب میں 5 دن کرنٹینہ لاشنی قرار بوکنگ سینٹر کو کرنٹینہ بوکنگ کے بغیر ٹکٹ جواری کرنے سے روک دیا گیا سعودی ائرلائن کا عمرہ ظاہرین کے لیے نیا سرکولر جواری جنوب پنجاب میں کھات کا بھران تلاش میں مارا مارا پھرنے لگا کسان دنیا پور میں کھات کے دکانوں پر کاشتگاروں کی کتارے کھات کی ادم دستیابی سے گندم کی اوستن کم پیداوار کا خدشہ پریشان حال کاشتگاروں کا متعلقہ حکام سے کھات کے دستیابی یقینی بنانے کا مطالبہ کسانوں کو پریشان کرنے والے پکڑ میں آگے کہ روڑ بکہ میں حسین نائیم بشیر اور میک پر زرات انیکشن اٹھا بہاردی گوٹ میں کھات کی بوریوں سے بھری ٹرولی پکڑ لی گئے ڈیلر کو پچیس ہزار روپے جرمانہ ڈیلر غیر قانونی طور پر کھات لوٹ کروا رہا تھا رہیمیا خان میں گندم کی قیمت بلند ترین سطح پر پاہنگی اوپر مارکٹ میں گندم کی قیمت چھبیس سو روپے فیم من ہو گئی گندم مہنگی ہونے سے آتا بھی مہنگا ہو گیا چکی آتا بچھتر روپے فی کلو میں فروخت شہری پریشان چاول نہ لائیں دال بھی نہ پکائیں تو عوام کیا کھائیں میاوالے میں شیخ و رنو سرکراری نرکھوں سے مہنگی فروخت ہونے لگی چاول دالچنہ بیسن اور کالچنے کے ریٹ دس سے پندرہ روپے بڑھا دیئے گئے چاول سرکاری نرکھ 145 کی بجائے 160 روپے میں بکنے لگا جائے تو کہاں جائیں خریدار شکوا کھنا ڈالر کا دو بھی پٹ گیا روپے کی قدر کو پھر لگ گیا جٹکا ڈالر بینک میں ڈالر 26 پیسے مہنگا ڈالر 144 آشاریہ 90 روپے سے بڑھ کر 174 آشاریہ 18 پیسے کا ہو گیا ایک دن میں روپے کی قدر میں 0 آشاریہ 15 فیصد کمی ہو گئی گیس کا بہران عوام کے لیے بند گیا بڑا امتحان شہری مہنگی لکلیاں اور ایل پی جی خریندیں پر پجبور ملدان کی بستی چوہوالا کے رہائشی گیس روڈ شیڈنگ سے پریشان علاقہ مکین انتظامی کے خلاف ہٹ پڑے مطلقہ حکام سے گیس کی پرامی کا مطالبہ گندگی کون اٹھائے گا ریلوے اور انتظامیہ دونوں نے آنکھیں بند کر لی بڑوں کے خلافات مزدانیوں پر بھاری پڑنے لگے ممتاز آباد گندگی کی عباس کا بن گیا ریلوے ٹریک کے گیر گندگی کے امبار علاقہ مکین پریشان سینیٹری امرابی گھر بیٹھے تنفال لینے لگا ریلوے حکام نے ملباز علاقہ انتظامیہ پڑھا دیا واسا کے منصوبے ملتان والوں پر بھاری پڑھنے لگے سیورچ لائن بچھانے کے بعد واسا حکام کے نال روڈ بنانا ہی بھول گئے دو ماہ سے شہری عزیر سے دو چار پستہال سڑک سے ٹرافک مسائل بڑھنے لگے بہاون اگر میوسیبل کمیٹی سے بریچ مسائل حل کرنے سے کترانے لگی خالد مقبول پاک روڈ گندے پانی کا تعلہ بن گیا روڈ سے راگیروں کا گزرنا ہو گیا دوشبار علاقہ مکین گھروں میں محسوس بارہاں شکایات کے باوجود انتظامیاں ٹس کے مطنہ ہوئی گندے جمع پانی کے عزیر سے نجات دلائی جائے علاقہ مکینوں کی دعائی کرپشن اور شہریوں سے دھوکہ دھائی کا معاملہ اور ناپوکہ ہم نے آس پروپرٹی ڈیلر ملتان کے مالک امتیاز خرل سمید اگر کے خلاف انکوائری شروع کر دی پیسپور بھٹیا میں یوسف کولونی کے مالک ملک علایہر کو نوٹس جاری کر دیا